السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر رحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سمات فرمائیے ابتداء میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ سمو امید نے مجلس شورا کے الیکشن سسٹم کا قانون اور شورا کی انتخابی حلقہ بندیوں سے متعلق فرمان جاری کر دیا ہے قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ تینس میں وہاں کے سیاسی بہران کو ڈائلاؤگ اور باتچیت کے ذریعے حل کیا جائے اور کرونا کی وباہ کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی جانب سے انسانی اور طبی امداد ایران پہنچا دی گئی ہے سامنیتہ اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسم اب امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج مجلس شورا کے انتخابی سسٹم سے متعلق سن دو ہزار اکیس کا قانون نمبر چھے اور مجلس شورا سے متعلق قانون نمبر سات جاری کر دیا ہے ان دونوں قوانین پر عمل در آمد ان کی تاریخ اجرا سے ہوگا اور انہیں سرکاری گذر میں شائع کیا جائے گا اس کے علاوہ صاحب اسم اب امیر نے مجلس شورا کے انتخابی حلقوں کے تائین اور انہیں سے ہر ایک حلق علاقے کے بارے میں دو ہزار اکیس کا فرمان نمبر سہنتیس بھی جاری کر دیا ہے اس فرمان میں کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ منسلک فہرست کے مطابق انتخابی حلقوں اور ان کے علاقوں کا تائین کیا جائے گا اور ہر ایک حلقے سے ایک ممبر منتخب کیا جائے گا اس فرمان پر عمل در آمد اس کی تاریخ اجرا سے ہوگا اور اسے سرکاری گذر میں شائع کیا جائے گا دری اثنہ وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مجلز شورا کے انتخابی نظام کے اجرا کا ذکر کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اگلے ماہ اگست کی پہلی تاریخ سے ووٹروں کی فیرست میں اپنے ناموں کی ریجسٹریشن شروع کرا دیں تاکہ اس تاریخی استحقاق کے شایان شان وسیع تر شرکت کی زمانت من سکے جس کے بعد پبلک سے متعلق فیصلوں میں قطری شہریوں کی شرکت کا ایک نیا محلہ شروع ہو جائے گا اور یہ شہری اپنے وطن کے مستقبل اور اس کی خوشحالی کے کام میں حصہ لے سکیں گے تیونس میں استحقام کی قطری خواہش کا اظہار صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی اس ٹیلیفون کال سے بھی ہوتا ہے جس میں انہوں نے برادر ملک جمہوریہ تیونس کے صدر قیس بن سید کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے صاحب سمو امیر نے اس کال میں زور دے کر کہا ہے کہ تیونس کے موجودہ سیاسی بہران سے نکلنا بہت ضروری ہے اور یہ بھی کہ تیونس کے تمام حلقے اس سے نکلنے کے لیے ڈائلوگ کا راستہ اپنائیں اپنے ملک کو اداروں کا ملک بنانے کی بنیادیں مستحکم کریں اور برادر ملک جمہوریہ تیونس میں قانون پر عمل درامت کو یقینی بنائیں تاکہ برادر تیونسی عوام کے مفادات پورے ہوں اور اس کے استحقام کی زمانت مل سکے تیونس کے صدر نے تیونسی عوام کی امنگوں کی تائد و حمایت پر مشتمل قطر کے موقفوں اور ہمیشہ تیونس کے ساتھ کھڑے ہونے پر صاحب سمو امیر کا شکریہ دا کیا ہے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج کئی ایک امیری حکم نامے جاری کیے ہیں جن کی روح سے جناب سالم بن مبارک بن شافی آل شافی کو عرب جمہوریہ مصر کے لیے قطر کے سفیر جناب خالد محمد زابن آل زابن الدوسری کو لیبیا کے لیے سفیر شیخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثانی کو جمہوریہ ترکی کے لیے قطر کے سفیر اور جناب علی یوسف عبد الرحمن الملہ کو جمہوریہ قبرص کے لیے سفیر مقرر کیا گیا ہے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ پیرو کے صدر بیدرو کاستیو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام مثال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ پیرو کے صدر کے نام مبارک بات کا برقی پیغام روانہ کیا ہے اسی طرح وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبداللہ آل ثانی نے بھی جمہوریہ پیرو کی وزیر آزم محترمہ ویولیٹا پرموڈیس کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا ہے محابن وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوہ بن تراشد الخاطر سے ملک میں جمہوریہ انڈونیشیا کے سفیر جناب محمد وصری سیدی حابی نے مراقعات کی ہے جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے اسی طرح ان سے ملک میں مملکت بیلجیم کے سفیر ڈاکٹر بارت ڈیو گروف نے ملک میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی ہے محترمہ نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کیلئے سفیر محترم کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی اگلی ذمہ داریوں کے ادائی میں ان کی کامیابی کی تمنہ کا اظہار کیا قطر نے فلسطینی سردامین میں موجودہ صورتحال کی برقراری اور مسئلہ فلسطین کا پائے دار تصفیہ نہ کیے جانے کے خطرے پر متنبہ کیا ہے قطر نے بین الاقوامی سلامتی کاؤنسل سے اپیل کی ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کے نفاذ اپنی اقراردادوں پر عمل درامد قبضے اور غیر قارونی یہودی آبادکاری کو رکھوانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ علیہ احمد بن صیف آلثانی نے مشرق وستہ کی صورتحال اور شامی بہران کے بارے میں سلامتی کا آنسل کو دیئے گئے بیان میں یہ اپیل کی ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک بامقصد سیاسی عمل کے بغیر اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا یمن کے بارے میں انہوں نے قطر کا یہ قول دہرایا ہے کہ اس کے بہران کو حل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ یمنی فریقوں کے درمیان مذاکرات ہوں تاکہ یمن کی انسانی مشکلات دور ہو سکیں پھر لیبیا کے بارے میں قطر نے زور دیکھ کے کہا ہے کہ وہاں وقت پر انتخابات کرانا بہت ضروری ہے تاکہ برادر لیبیائی عوام کے مفادات پورے ہو سکیں وزارت ایس احتیامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں سوسائٹی کی حد تک کرونا وارث کے مزید ایک سو چودہ کیسز اور مسافروں میں مزید چمواریس کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اس نے بتایا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو اٹھارہ بیمار سے احتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد ملک میں اس بیماری سے شفاہ پانے والوں کی کل تعداد تقریباً دو سو تئیس ملین پانچ سو ہو گئی ہے اور انٹی کرونا ویکسینیشن کے بارے میں وزارت سہت نے بتایا ہے کہ ملک میں اب تک لوگوں کو کوویڈ نائنٹین کے خلاف ویکسین کی سیتیس لاکھ پچاس ہزار ڈو زید دی جا چکی ہیں کرونا کی عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے بھائیوں اور دوستوں کی قطری مدد کے زمن میں قطر ڈیولمنٹ فنڈ کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران بھیجی گئی تقریباً نو سو ٹن فوری طبی امداد کی خیپ ایران پہنچا دی گئی ہے اس خیپ میں کرونا کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف ضروری اشیاء بھیجی گئی ہیں تہران میں قطری سفارت خانے کی کوارڈینیشن کے دریے قطر ائرویز کے تیارے یہ امداد وہاں لے کر گئے ہیں قطر کی جانب سے برادر اور دوست ملکوں کے لیے طبی امداد اس کے اس تصور کو راسخ کرتی ہے کہ اس وبا کے خلاف جنگ میں تعاون کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ وبا ساری دنیا کے لیے ایک مشترکہ خطرہ ہے تیونس کے صدر قیس بن سید نے وہاں ملٹری اور سیکیورٹری لیڈروں کے ساتھ ملاقات کی ہے اس سے قبل صدر نے یہ اہد کیا تھا کہ وہ ان کے بقول اصلاحات کے مزید فیصلے کریں گے آج کا یہ اجلاس ایسے وقت میں بلائے گیا جبکہ انہدہ تحریک کی جانب سے تیونسی صدر پر مزید تنقید گئی ہے اس تحریک نے صدر کے فیصلوں پر بھی تنقید کی ہے کہ ان کے دریئے ملک میں جمہوری سفر کو متاثر کر دیا گیا ہے وادر ہے کہ انہدہ تحریک کے رہنمار راشد الغنوشی ملک کی پارلمنٹ کے سپیکر بھی ہیں اس اختلافی صورتحال میں سبھی کو کوئی ایسا روڈ میپ تلاش کرنا ہے جس کے دریئے ملک کی موجودہ صورتحال سے نکلا جا سکے اجدائر کے صدر عبد المجید تبون نے لیبیا کی صدارتی کاؤنسل کے سربراہ محمد المنفی کے ساتھ لیبیا کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی ہے اور کہا ہے کہ ان کا ملک ترابلس کی مدد و حمایت کرے گا جبکہ محمد المنفی نے ان کے ملک میں اس تحکام کے لیے الجزائر کے کردار کی اہمیت پر زور دیا ہے امریکی وزیر خارجہ انتونی بلینکن نے متنبہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات ہمیشہ ہمیشہ جاری نہیں رہیں گے اور امریکی دیاست الاسکا میں زلدلہ آیا ہے جس کے جھٹ کے ریکٹر پیمانے پر آٹھ اشاریہ دو ڈگری تک ریکارڈ کیے گئے ہیں اور جیالیجکل سروے کی آتھارٹی نے متنبہ کیا ہے کہ اس زلدلے کی وجہ سے وہاں سنامی آنے کا خطرہ ہے زلدلے کے مرکز وہاں کے ایک جزیرہ نمہ کے شہر بیری ویل کے نیچے تقریباً سینٹالیس کلومیٹر گہرائی میں بتایا گیا ہے آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قابل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سلام علیکم دوستو میں ہوں شیک نور آپ دیکھ رہے تھے کتر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کی ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چینل کو سبسکرائیڈ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو شیک نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ